اسلام علیکم ناظرین اکرام میں حمل ناظر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام آج کا یہ بہترین اور زبردست عمل محبوب کو حاضر کرنے کے لئے ہے محبوب رگ رگ میں محبوب کے جسم جان میں تھن مند میں دل و دماغ میں اپنا محبت برنے کا عمل ہے یہ عمل محبوب کے دل میں اتنا بہترین اور زبردست کام کر دیتا ہے کہ وہ بندہ پھر مرنے تک مرتے دم تک آپ کے پاس ہی رہے گا اور آپ کے سوا کسی دوسرے شخص کا نام پھر کھبی نہیں لے گا ناظرین اکرام وقت کی کمی کی وجہ سے وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بہترین سے بہترین کوالیٹی والی ویڈیو تو نہیں بنا سکا میرے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں جو لوگ آتے ہیں میں ان کے لئے تلسمات لکھتا ہوں پھر اس کی تصویر لے کے آپ لوگوں کے لئے شیئر کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو تو ناظرین اکرام پھر بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین معلوماتی عملیات شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو بہت سارا فائدہ ملے دوستوں خدا نہ خواستہ اگر کسی کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہو مہکے چلی گئی ہو اور وہ طلاق لینے کا بار بار دمکیاں دے رہی ہو یا شوہر گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو شوہر بیوی کو گل سے نکال لے شوہر ناراض ہو گیا ہو یا بہن بائیوں میں سے کوئی ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو یا رشتہ داروں میں سے کوئی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو کسی بھی شخص کو حاضر کرنے کے لئے کسی بھی شخص کے دل و دماغ میں اپنا محبت ڈالنے کے لئے یہ بہت ہی مجرب اور زبردست قسم کا عمل ہے اس عمل میں محبوب کا نام ضرور لکھنا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ اس عمل میں اگر محبوب اور محبوب کی والدہ کا نام اور اپنا اور اپنی والدہ کا نام نہیں لکھا جائے تو یہ عمل پھر کبھی کام نہیں کرے گا یہ عمل اتنا پاورپل اتنا زبردست عمل ہے یا بدو کا یہ عمل کبھی خطا نہیں کرتا یا بدو کہ اس عمل کو جائز کاموں کے لئے استعمال کیجئے گا کیونکہ یہ عمل صرف ایک بار استعمال کیا جاتا ہے بار بار استعمال نہیں کیا جاتا اگر آپ عملیات میں تھگ گئے ہوں محبت کے عملیات کر کر کے تھگ گئے ہوں محبت کے وظیفے اور منتر پڑ پڑ کے آپ تھگ گئے ہوں یا عاملوں نے ترہ ترہ جھوٹے تسلیان جھوٹے وعدے دے کے پیسے لے کے لوٹا ہو تو اس کے بعد آپ اس عمل کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا اور یہ عمل یاد رکھئے گا زندگی میں ایک بار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس عمل کی ضرورت نہیں پڑتا ایک ہی شخص کے لئے ایک بار اس عمل کو کیا جاتا ہے اس عمل کو آپ لوگوں نے زہرہ کے ساتھ میں لکھنا ہے زہرہ کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے تین عدد نقش لکھنے ہیں تینوں نقوش کو آپ لوگوں نے نیلے سیاہی اور ارکے گلاب سے لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس زافران اور کسطوری مشک میسر ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہے اگر زافران نہ ہو تو آپ لوگ اس نقش کو سمپل پہن سے بھی لکھ سکتے ہو تین عدد جب آپ لوگ نقش لکھو گے دو نقوش کو آپ لوگوں نے ایک پلاسٹک اور چار نیلے کپڑے کا کور دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک نقش اپنے گلے میں ڈالنا ہے اور ایک نقش مطلوب کے انصر کے مطابق استعمال کرنا ہے تیسرے نقش کو آپ لوگوں نے مچھلی کے موں میں رکھ کر اس کو ساف بیتے پہانی میں بہا دینا ہے جو ہی آپ اس نقش کو ساف بیتے پہانی میں ڈالو گے مچھلی سمیت اسی ٹیم آپ کا محبوب آگ کے پاس آزر ہوگا اور وہ قسمے کا تغویٰ بولے گا کہ میں آج کے بعد آپ سے علایدہ کبھی نہیں ہوں گا ناظرین اکرام میں آج پھر کہوں گا کہ اس نقش کو صرف جائز امور کے لئے استعمال کیجئے گا ناجائز امور کے لئے کوشش کیجئے گا استعمال مت کیجئے گا اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ یہ نقش یہ عمل آپ لوگوں کو کیسا لگا کومنٹ بوکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا اور خاص کر وہ دوست وہ بین بائی بھی کومنٹ کریں جو رات کے وظیفے میں شامل ہونا چاہتے ہیں ناظرین اکرام چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ لوگوں کے لئے بہترین عملیات شیئر کرتا رہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے ناظرین اکرام کتابوں والی یوز بی جس دوست کو چاہیے ہو وہ کال کر سکتا ہے کسی بھی ٹیم دو ہزار سے لے کر پچیس سو کتابیں یوز بی میں ہوتے ہیں جسے ہم لوگ بیچتے ہیں جہاں بھی آپ ہوتے ہو ہم اس سے بجوا دیا کریں گے آپ لوگوں کو ٹی سی ایس کے ذریعے کسی بھی دوست کو اگر ضرورت ہو تو وہ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ حافظ